جان کے اوڑان یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آز میں آپ کو ایک گھڑت کا ایک چادو بتاؤں گا ایک میزک بتاؤں گا جب آپ اس میزک کو ان دوستوں کو دکھائیں گے تو وہ لوگ جبور آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں دیکھئے جب بھی آپ اپنے دوست کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ کوئی بھی تین انک یا چار انک یا پانچ انک کوئی بھی انک آپ مجھے بتاؤ ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایک پیپر پر لکھ لیتے ہیں چار سو اٹھتر ٹھیک ہے ہم تین انک لے لیتے ہیں آپ کوئی بھی انک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک دو تین چار پانچ پانچ انکوں کا جوڑ ہم پہلے ہی لکھ دیں گے ٹھیک ہے پہلے ہی لکھ کر کے اور بعد میں ہم جب اتر جوڑیں گے تو ہمارا اتنا ہی آئے گا کیسے دیکھ لیجئے اب آپ یہ پاکی چاروں انک لکھے جائیں گے اور ایک ہی انک 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 سب ہی انکوں کو جوڑیں گے تو آنسر اتنا ہی آئے گا اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی مجھا آئے گا اب ایک انک اس سے اور بھی آپ پوچھے کہ کوئی بھی ایک انک اور بتاؤ آپ تین انکوں کا ایک انک کوئی اور بھی بتاؤ تو اس نے بتا دیا دو سو چوتیس ٹھیک ہے اب ان پورے پانچوں انکوں میں آپ کو دو انک آپ کو لکھنا ہے ایک انک آپ نے لکھ دیا پھر اب اس سے ایک انک آپ اور پوچھے اس نے بتا دیا ایک سو امتالیس ون تھٹی نائن اب ایک انک آپ اور لکھیں گے تو کیا آپ کو دو انک لکھنے تھے اب دیکھئے یہ پورے انک کمپلیٹ ہو گئے اور آپ نے آنسر سب سے پہلے لکھا تھا ٹھیک تو دیکھئے اب اس کو جوڑ لیجئے دیکھئے آٹھ اور دو دس اور دو بارہ بارہ پانچ سترہ سترہ اور تین بیس اچھے چھبیس ہاتھ لگے دو دو اور سات تین دس دس اچھے سولہ سولہ تین انیس انیس ایک بیس پانچ پچیس چھبیس ستہ ایس کہ سات حاصل دو دو اور آٹھ دس دس سات سترہ سترہ اور سترہ تین بیس اچھے چھوڑیس پورا آگیا نا اس طرح سے آپ پہلے ہی انسر لکھ سکتے ہیں اب آئیے جان لیتے ہیں کہ اس کا یہ میزک کیسے ہوتا ہے جس سے آپ ان کے سامنے یہ میزک کر پائیں ایک انکھ ہم اور لے لیتے ہیں اس بار ہم چار انکھ کو لیتے ہیں آپ نے اپنے دوست سے بولا کہ کوئی چار انکھ بتاؤ تو اس نے بتا دیا ایک دو تین چار ٹھیک ہے اب پانچ انکھوں بعد آپ سیدھے آنسر لکھ دیں تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں میں سے جو پہلی سنکھیا ہے اس میں میں سے آپ دو گھٹا دیں گے تو دو گھٹائیں گے تو دو آ جائے گا باقی تین انکھوں کو آپ اس طرح سے لکھ دیں تین دو ایک اور وہ جو ایک انکھ آپ نے اس میں سے گھٹایا تھا دو اس دو کو آپ یہاں پہ لگ دیں تو آپ کا آنسر اتنا ہی آئے گا اب دیکھئے ایک انکھ اور آپ سے اس سے پوچھیں گے تو اس نے بتا دیا چار تین ایک جیرو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو اس انکھ کو یہ جو اوپر والا انکھ ہے اس کو آپ نو مان لیں سب ہی کو نو مان لیں اور اس کو اس میں سے گھٹا دیں تو یہ مان لیے نو ہے نو میں سے جیرو گیا تو نو ہی آئے گا نو میں سے ایک گیا آٹھ آئے گا اور نو میں سے تین گیا چھے آئے گا اور نو میں سے چار گیا پانچ آئے گا ٹھیک ہے دیکھ لیجئے اوپر والے سب کو آپ کو نو مان لیں اور اس میں سے اس والے انکھ کو گھٹا دینا ہے تو نو میں سے جیرو گیا نو اور نو میں سے ایک گیا آٹھ نو میں سے تین گیا چھے اور نو میں سے چار گیا پانچ اب ایک انگ اس سے پھر سے لکھوانا ہے آپ کو اس نے بتا دیا 8000 اس نے یہ انگ بتا دیا اب آپ کو پھر سے وہی پرکیہ کرنی ہے 9 میں سے 0 گیا 9 اب 9 میں سے 0 گیا 9 9 اب یہ بھی 9 ہے 9 میں سے 0 گیا 9 اور یہاں پر 9 میں سے 8 گیا ایک اب اتنا آگیا آپ کا اب آپ جوڑو گے تو وہی انسر آئے گا دیکھ لیجئے 9 دونی 18 اور 2 20 اور 2 22 کے دو حاصل دو 9 دونی دیکھیں 8 9 9 دونی 18 اور 2 20 اور 3 23 کے 3 حاصل 2 اب دیکھئے 9 دونی 18 18 اور 2 20 اور 2 22 کے دو حاصل 2 اب دیکھئے 9 دونی 18 اور ایک انیس اور ایک 20 21 یہ آگیا تو اس طرح سے آپ اس میجی کو کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو دکھا سکتے ہیں بس آپ کو یہ ایک پرکریہ دھیان دینی ہے کہ اس انک پہلے آپ ایک انک لکھوا لیں اور پھر لاشٹ میں پہلے والے انک سے دو گھٹا کر کے آپ لکھ دیں اور پورے انک اتار کر کے بعد میں جو دو آپ نے گھٹایا تھا وہ آپ یہاں پر لکھ دیں اور اس کے بعد ایک انک پھر سے آپ جب اس سے لکھوائیں گے تو ایک انک اور اس سے لکھوا لیجئے اس کے بعد اس میں میں سے اس کو گھٹا دیں مطلب یہ اس کو آپ نو مان لیں اس میں سے اس کو گھٹا دیں گے تو دیکھئے نو میں سے جیرو گیا نو آ گیا اور پھر اس کو آپ نو مانیں گے نو میں سے ایک گیا آٹھ آئے گا اور پھر اس کو نو مانیں گے نو میں سے تین گیا چھے آئے گا پھر اس کو نو مانیں گے نو میں سے چار گیا پانچ آئے گا اس کے بعد پھر آپ اس سے ایک انک لکھوا لیں گے اس کا پھر دیکھیں نو میں سے جیرو گیا نو آئے گا نو میں سے جیرو گیا نو میں سے جیرو گیا نو آئے گا نو میں سے آٹھ گیا ایک آئے گا اب آپ پورے کو جوڑیں گے تو آپ کا آنسر وہی آئے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جس سے ان کو بھی اس میت کا میجک سکھنے کا موقع ملے تو آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی نمسکر دوستوں